تو اس مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکے کو جس کا نام یوکی ہے اور وہ ایک سٹرگلنگ فلانسر ہے اس کو کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی ہوتی ہے وہ نوکری کے لیے بڑا ہی بیتاب رہتا ہے پھر ایک دن یوکی کو اس کی پرانی دوست ملتی ہے جس کا نام انا ہے انا یوکی کو ایک عدبت موقع کے بارے میں بتاتی ہے جس سے یوکی ایک ہفتے میں ون ملین ڈالرز کما سکتا ہے حالانکہ یہ بات تھوڑی سننے میں عجیب بھی لگتی ہے لیکن وہ دونوں دیکھ رہا چاہتے ہیں کہ یہ موقع انہیں کہاں تک لے کر جاتا ہے اس لیے وہ ایڈمیشن لینے کا فیصلہ کرتے ہیں اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یوکی اور انا ایک کار میں ہوتے ہیں جس میں اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس جاب کے لیے اپڈائی کیا ہے پھر ان کو ایک بنکر میں لے جایا جاتا ہے جس کے آس پاس کچھ بھی نہیں ہے خیر وہ اس امیت سے اندر جاتے ہیں کہ وہاں پر ہم کو ضرور کچھ ملے گا لیکن بیلڈنگ کے اندر کچھ نہیں ہوتا بیلڈنگ بلکل کھالی ہوتی ہے تب ہی ایک روبوٹی کا آواز ان کو بتاتی ہے کہ ایک ہفتے کے لیے بینہ فون اور کمپیوٹر کے انہیں کیمرے کے نگرانے میں ایک ساتھ ہی رہنا ہوگا انہیں ایک ہفتے تک یہاں پر رہنا ہے اور ایک ہفتے کے آخر میں جو بچ جائے گا اس کو ون ملیون ڈالرز مل جائیں گے اور وہ اس کو گھا لے کے جا سکتا ہے ان میں سے کسی کو بھی یہ ٹاسک سمجھ میں نہیں آتا لیکن وہ سب اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں اب ایک آخری ایناؤنسمنٹ ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو باہر جانا ہے تو یہ آخری موقع ہے تم میں سے جو باہر جانا چاہتا ہے وہ باہر جا سکتا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں جاتا اس کے بجائے وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تب ہی دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے پھر پاس کے دیوار میں ایک ٹائمر ہے جو بتاتا ہے کہ پارٹسپینٹس کو گھر میں کتنے سمیں تک رہنا ہوگا اس کے نیچے نمبرز کا سیٹ ہوتا ہے جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کس کے لئے ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اور وہ کھانے پر فوکس کرتے ہیں لیکن تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیمل پر دس ڈالز رکھی ہوئی ہیں جو انہی دس لوگوں کو درشاتی ہیں پھر اوسا کا نام کا ایک آدمی سجھاو دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو جاننے کے لئے ہم سب کو خود کے بارے میں بتانا ہوگا اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ اوسا کا ایک ڈاکٹر ہے جو اپنی وائف وقانہ کے ساتھ آیا ہے تاکہ وہ دونوں ایک ساتھ جیت کے ڈبل پیسے لے کر جائے پھر اگلا کہتا ہے کہ وہ ایک کالج اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا نام میکی ہے جو ادھر پیسے کمانے کے لئے آیا ہے پھر اگلی بوڑی عورت ہے جس کا نام فجی ہے اور اگلا ہے اینڈو جو ایک رہیسے میں شرابی وقتی ہے جو زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتا اب اگلی ہے ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام میزہ ہے اور اس کے بعد آتا ہے لوائی لیکن وہ اپنے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا اب آخری میں ہیرو اپنے بارے میں سب کو بتاتا ہے ہیرو کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے بیسے اب سب ہی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ویسے ہی ایک روبوٹک آواز ان کی بات کر دیتی ہے اور سیننگ روبوٹ کے بارے میں بتاتی ہے جو ان کو رول نہ فالو کرنے پر سزا دے گا رول یہ ہوتا ہے کہ سب ہی لوگوں کو ان کے نمبر کے حساب سے کمرے ملیں گے اور دس بجے کے بعد کوئی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے گا اور اگر کوئی یہ رول توڑتا ہے تو اس کو الیمنیٹ کر دیا جائے گا اب سارے لوگ الیمنیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں کی الیمنیشن کیسے ہوگا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آتا دوسرا رول یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو سبھی لوگ مل کر گنے گار کو ڈھونڈیں گے اگر ایک ڈیٹیکٹیو اندازہ لگا لیتا ہے کہ گنے گار یہ ہے پھر باقی سبھی لوگوں کو ووٹ کرنا ہوگا کہ اس نے گناہ کیا ہے کی نہیں لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کو کسی کی بھی سائیڈ نہیں لینی ہے اور پھر اگر گنے گار کو زیادہ ووٹ مل گئے تو اس کو ایلیمنیٹ کر دے جائے گا جو ڈیٹیکٹیو گنے گار کو ڈھونڈ لے گا اسے آخر میں بونس بھی ملے گا اور یہ کھیل ہفتے کے اند تک چلتا رہے گا اور آخر میں جو لوگ زندہ بچ جائیں گے وہ جیت جائیں گے ون ملین ڈالر پھر جیسے سبھی لاسٹ رول کو سنتے ہیں تو سبھی گھبرا جاتے ہیں لیکن یوکی سب کو شانت کراتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ اگر ہم سب شانتی سے مل کر رہیں گے تو کسی کو کوئی نقصہ نہیں ہوگا اور آخر میں سب کو پینسے مل جائیں گے تھوڑی دیر بعد بوڑی عورت اور میزہ برطن صاف کر رہی ہوتی ہیں ویسے ہیرو وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اس بوڑی عورت کو ٹیوی پر دیکھا ہے وہ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ ایک سیریل کلے رہیں اس پر وہ بوڑی عورت گھبرا کر ہسنے لگ جاتی ہے لیکن یہ دیکھ کر میزہ کو شک ہونے لگتا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اوساکہ اور وکانہ نے یہ سب سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے یہ اس لئے کہا تھا تاکہ ہی سب ہی ان کی باتوں پر یقین کر لے وہ دونوں اپنے پران کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ہیرو ان کے پاس ایک اور سادش کے ساتھ آتا ہے ہیرو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لوائی ایک سیریل کلر ہے اور یہاں ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ ہیرو سمیں ڈراما کریٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ سب ہی ایک دوسرے پر شک کریں لیکن ہیرو کا اصلی مقصد ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈو کو دوسرے ہالوے میں خون کے نشان ملتے ہیں اسے لگتا ہے کہ جو کھیل وہ لوگ کھیل رہے ہیں وہ پہلے کوئی دوسرا گروپ کھیل چکا ہے اور پھر جیسے گھڑی میں دس بستے ہیں تو سبھی کو اپنے کمرے میں جانا ہوتا ہے یوکی اپنے بیڑ کے ساتھ ایک باکس کو دیکھتا ہے اور اس کو بڑی اس سکتہ سے کھولتا ہے اس کے اندر فائر پوکر اور ایک نوٹ ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آدمی کو مار ڈالو اور تبھی یوکی ایک دم اس باکس کو بند کر دیتا ہے اور ڈرہا وہاں سونے چلا جاتا ہے اگلی صبح آنا یوکی کو اٹھاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ سبھی کے کمروں میں ایسا ہی ایک باکس ہے اور یہی نوٹ ہے بس ہتھیار اڑک اڑک رکھے ہوئے ہیں کچھ لوگ ہتھیار کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اس لئے سب کو سابدھانی سے رہنا پڑے گا تبھی اچانک سے ہالوے سے چلانے کی آواز آتی ہے اور سارے دیکھتے ہیں کہ کسی نے اپنی گن کا استعمال کر کے ہیرو کو پانچ گولیوں سے مار دیا ہے لوائی کو چھوڑ کر سبھی حران ہوتے ہیں لیکن لوائی پتہ نہیں کیوں ہستا رہتا ہے اور سبھی لوگوں کو بھی شواس ہو جاتا ہے کہ وہی گنے گار ہے اس سے یوکی بھی کافی ڈڑ جاتا ہے اور وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن باہر سے دروازے بند ہوتے ہیں اب سبھی لوگوں کو اپرادی کو ڈونڈنا ہے جو ان میں سے ایک ہے تبھی اچانک سے گارڈ ہیرو کی لاش کو ایک کمرے میں لے کے جاتے ہیں جہاں پر آٹھ کوفن رکھے ہوتے ہیں جو کی ان آٹھ لوگوں کے لیے ہیں جنہیں ایلیمنٹ ہونا ہے روبوت ہیرو کی لاش کو کوفن میں فینگ دیتا ہے اور سب کو اس کی انویسٹیکشن کرنے کو کہتا ہے اگر گنے گار مل جاتا ہے تو ڈیڈیکٹیو، کریمنال اور ڈیڈ بارڈی کی فیملی کو ڈبل پیسے ملیں گے اور پھر اوسا کا لوائی پر ہیرو کو مارنے کا الزام لگاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ لوائی ایک سیریل کلر ہے اس کی علاوہ وہ ہیرو کی لاش کو دیکھ کر ہنس بھی پڑا تھا لیکن یوکی لوائی کی سائیڈ لیتا ہے اور سب کو انویسٹیکشن شروع کرنے سے پہلے اپنے اپنے ہتھیار دکھانے کے لئے کہتا ہے اور جس کے پاس گن ہوگی اصلیات میں وہی گنے گار ہوگا سب کو یوکی کا پلان بہت ہی اچھا لگتا ہے لیکن سب ہی لوگ اپنے ہتھیار دکھانے سے منع کر دیتے ہیں کیونکہ جس کا سب سے کمزور ہتھیار ہوگا گنے گار اس کو مارنے کی کوشش کرے گا اس لئے کوئی نہیں دکھا تھا آخر میں لوائی کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں اور وہ گنے گار ثابت ہو جاتا ہے اس کے بعد روبورٹ گارڈ لوائی کو اٹھا کر کوفی نالے کمرے کی جیل میں ڈال دیتا ہے پھر یوکی جب واپس اپنے روب میں آتا ہے وہ اس باکس میں دیکھتا ہے تو وہاں پر گن ہوتی ہے اور یہ دیکھ کر بلکل ہی حران ہو جاتا ہے لگتا ہے گنے گار نے یوکی کے فائر پوکر سے گن کو ایکشنج کر دیا ہے تاں کی مرڈر کا الزام یوکی پر آ جائے اب یوکی گن چھپا لیتا ہے اور ڈڑتا ہے کہ اس پر کوئی جھوٹا الزام نہ لگا لے اس کے بعد سبھی لوگ لوائی کا باکس کھولتے ہیں لیکن اس کا باکس بلکل خالی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گنے گار ان میں سے کوئی ایک ہے تھوڑی دیر بعد یوکی انا سے کیچن میں ملتا ہے اور اس کو گن کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اصلی گنے گار اس کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے انا کو بھی لگتا ہے کہ یوکی ایک اچھا انسان ہے اس لئے وہ یوکی کی باتوں پر یقین کر لیتی ہے اب یوکی دیکھتا ہے کہ بوڑی عورت انا کے روم میں جا رہی ہے اسے لگتا ہے کہ انا ہی کلر ہے لیکن وہ غلط ثابت ہوتی ہے کیونکہ انا کے باکس میں اس کو کوئی گن نہیں ملتی پھر رات کو یوکی پھر سے گن چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میں ایک بھی گولی گائب نہیں ہوئی ہے وہ بار بار گولی کو گنتا رہتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ہیرو کی موت اس گن سے نہیں ہوئی ہے اور اس وقت بوڑی عورت بلکل ڈیٹیکٹی بن جاتی ہے اور ادھر ادھر گھومنے لگ جاتی ہے وہ کمرے سے بس کچھ ہی دوری پر ہوتی ہے اور ویسے ہی اسے سر پر نے لگ جاتی ہے اور وہ وہی مر جاتی ہے پھر کیمرہ گھومتا ہے اور سامنے آتا ہے کہ مزہ ہی کلر ہے اگلے دن سب ہی اس کی لاش دیکھتے ہیں اور انا کو اس کا قاتل مانتے ہیں کیونکہ سب جانتے تھے کہ بوڑی عورت کو شک تھا کہ انا ہی کلر ہے سب کو لگتا ہے کہ انا نے بدلہ لینے کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن انا خود کو بے قصور مانتی ہے پھر یوکی انا کی سائل لیتا ہے اور چاکو نکالتا ہے اور سب کو پیچھے ہونے کو بولتا ہے اب یہاں پر اینڈو سب کو شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن الٹا الزام اس پر لگ جاتا ہے اینڈو بتاتا ہے کہ چھے مہنے پہلے اس کا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اس کے بیٹے نے کہا تھا کہ اسے گگ ملا ہے جو اس کو بہت سے پیسے دے گا لیکن وہ کبھی گھر نہیں آیا اس لئے اینڈو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس گگ کو خود انویسٹیگیٹ کرے گا اینڈو آگے کہتا ہے کہ اس کا بیٹا اور باقی ساتھ ہی اس لئے مر گئے تھے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے تھے اب سبھی لوگ اس کے چندہ کو سمجھ آتے ہیں اور جھگڑا وہیں پر ختم ہو جاتا ہے جب سارے اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے ہیں تب اینڈو ڈیوکی کے روم میں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب اور ڈیتھس نہیں ہوں گی اینڈو بتاتا ہے کہ روبورٹ کلوک وائز دیریکشن میں گھومتا ہے اور دس منٹ کے لئے رک جاتا ہے اس کا مطلب اگر ہم روبورٹ کے پیچھے گھومیں گے تو روبورٹ ہم کو پکڑنا ہی پائے گا اور اس طرح ہم کمرے کے آسپاس گھوم سکتے ہیں پھر سبھی لوگیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دو لوگ ایک ساتھ رات کو نظر رکھیں گے انا اور یوکی کی پہلی شفٹ ہوتی ہے انا یوکی کو بتاتی ہے کہ وہ اس کو بہت ہی پسند کرتی ہے پھر جیسے ہی وہ دونوں پر پیار کو اظہار کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ روبورٹ انٹیک لوگوائز سلنے لگیا ہے روبورٹ بس کچھ ہی سیکنڈز کی دوری پر ہوتا ہے لیکن اس کے پکڑنے سے پہلے وہ دونوں چھپ جاتے ہیں اب کچھ گھنٹے کے بعد مزا اور وکانہ کی بار ہی ہوتی ہے حالانکہ وکانہ لیٹ آتی ہے اس لئے یوکی مزا کی ہیلپ کرنے کے لئے اس کے ساتھ رکھتا ہے پھر کافی والے کمرے میں اوساکہ اور وکانہ دونوں مستی کر رہے ہوتے ہیں اور ویسے ہی وکانہ کو یاد آتا ہے کہ اس کو مزا کے ساتھ اینہا تھا اور وہ بھاہر چلے جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اوساکہ روم میں اکیلا ہوتا ہے ویسے ہی سیلنگ ہلنے لگتی ہے اور اسے زمین پر کچل دیتی ہے پھر اگلی صبح سب کو اس کی ڈیتھ کی خبر پتا لگتی ہے اب وکانہ قسم کھاتی ہے کہ وہ اپنے پتی کے ہتھیارے کو کبھی زندہ نہیں چھوڑے گی پھر اچانک سے چھت پھر سے ہلنے لگ جاتی ہے اور سب ہی لوگ بھاہر جاتے ہیں بھاہر وہ دیکھتے ہیں کہ میکی کے ہاتھوں میں ریموٹ ہے میکی بتاتا ہے کہ اس سے یہ ریموٹ زمین پر گراؤں ملا تھا اور وہ اس کو صرف ٹیسٹ کر رہا تھا اور وہ آگے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کوئی اس کی بات پر ایک کے نہیں کرے گا پھر وہ گھبرا کر اپنا کروس بول لے لیتا ہے اور سب کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے وقانہ کے سیوہ سبھی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں بس وقانہ اس سے اپنے پتی کا بدلہ لینا چاہتی ہے اور وقانہ کلھاڑی سے اس کو مار دیتی ہے اور خود کو بھی مار دیتی ہے اور اس طرح لگاتار تین لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور اب صرف چار لوگ بچے ہوتے ہیں اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو نمبرز دیوار پر لگے تھے وہ لائیو سٹریمرز ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہیں اب یوکی کو کافی غصہ آتا ہے کہ ان کو لاکھوں لوگ مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ شام کو میزہ اور آنا سب کے لئے چائے بناتی ہے میزہ چائے میں ڈرگ ڈھا دیتی ہے اور سبھی لوگوں کو پلا دیتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے لیکن وہ بہت بیمار ہے اس کے علاج کے لئے اس کو پینسو کی بہت ضرورت ہے اور یہی ایک وجہ ہے جس کے قرآن میزہ نے بوڑی عورت کو مارا تھا اور اب پینسو کے لئے باقی سبھی کو مارنا چاہتی ہے اسی رات یوکی میزہ سے بات کرنے کے لئے اس کی کمرے میں جاتا ہے تب ہی اچانک سے یوکی کے ہاتھ چلنا بند ہو جاتے ہیں اور وہ زمین پر گر جاتا ہے میزہ یوکی کو بتاتی ہے کہ اس نے سب کو ڈرگز دے دیا ہے جس سے ان کے مسلس کام کرنا بند ہو جائیں گے میزہ یوکی کو مارنے لگتی ہے لیکن یوکی میزہ کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگی آتا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہالوے میں روبوٹ ان کو جلدی سے کمرے میں جانے کے لئے کہتا ہے یوکی جلدی سے ساتھ والے کمرے میں چلا جاتا ہے لیکن اس سب کے پیچھ میں میزہ مار جاتی ہے پھر اگلی صبح دکھاتے ہیں تو ڈرگ کا اثر ختم ہونے لگتا ہے اور اب بچے میں تینوں لوگ اپنے روم سے باہر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میزہ کی موت بھی ویسے ہوئی ہے جیسے ہیرو کی ہوئی تھی اور یہ دیکھ کر یوکی کو احساس ہوتا ہے کہ ہیرو کی موت اس کھیل کے شروعات تھی تاں کی باقی سبھی لوگوں کے بیچ میں چھکڑ آؤ سکے ہیرو ایک جاسوس تھا جو سبھی لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا اس نے خود اپنی جان دی تاں کی اس کے حصے کے پینسے اس کی فیملی کو مل جائیں پھر یوکی کہتا ہے کہ اگر وہ ایک ساتھ مل کر رہتے تو اس کی نوبت تب ہی نہیں آتی اور کسی کی بھی موت نہیں ہوتی پھر رووٹ ایناؤسمنٹ کرتا ہے کہ یوکی کو ہیرو کا کیس ہلجھانے کے لیے ڈبل کیش پرائز ملے گا یوکی اپنی گن نکالتا ہے اور ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اور یہ دیکھ کر اینڈو بھی اپنا اسکیو ڈرائبر ٹیبل پر رکھ دیتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے پر پورا یقین دلانے کے لیے کرتے ہیں حالانکہ انا یہ سب کرنے سے منع کر دیتی ہے اب اگلے دن صبح یوکی دیکھتا ہے کہ اینڈو گن کے ساتھ بیٹھا ہے لیکن اس پر کوئی زیادہ دھیان نہیں دیتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کا آخری دن آگیا ہے یوکی اچھے موٹ سے اپنے کمرے سے بھاہر آتا ہے لیکن گن کو گائب دیکھ کر بلکل ایک دم چونگ جاتا ہے اور کمرے میں چلا جاتا ہے لیکن اینڈو وہاں پر نہیں ہوتا اب یوکی اینڈو کو ڈھوڑنے لگ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جیل کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوائی جیل سے بھاگ گیا ہے اور بدلہ لینا چاہتا ہے پھر یوکی کو اینڈو کی لاش کافی میں ملتی ہے اور وہ بلکل گھبرا جاتا ہے اب یہ دیکھ کر لوائی موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور یوکی کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ سیلنگ کا ریموٹ لوائی کا ویپن ہوتا ہے اور اس نے ہی اوساکہ کو مارا تھا کیونکہ اوساکہ نے لوائی کو جیل میں ڈالا تھا پھر الزام کولیج سٹوینڈ میکی کے اوپر جاتا ہے کیونکہ اس نے ریموٹ اٹھا لیا تھا جو لوائی نے بھار فینک دیا تھا حیرانی کی بات تو یہ بھی ہے کہ لوائی کے پاس گن بھی نہیں ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس نے اینڈو کو نہیں مارا اب صرف چار منٹ بچے ہوتے ہیں وہ دونوں سکیوڈرائیور کے لڑتے ہیں اور آخر میں سکیوڈرائیور لوائی کی ہاتھ لگی جاتا ہے لیکن جیسے لوائی یوکی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے انا گن لے کر یوکی کو بچانے آ جاتی ہے انا لوائی کو شوٹ کرنے ہی مالی ہوتی ہے لیکن یوکی اس کو روک لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اینڈو نے اس میں کچھ چنجز کیے تھے گن مت چلاو ان میں گن کو لے کر کافی لڑائی ہوتی ہے پھر اینڈ میں گن لوائی کی ہاتھ میں جاتی ہے اور جیسے لوائی شوٹ کرتا ہے وہ خود ہی بلاسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اینڈو نے اس گھر میں پتا نہیں کیا کر دیا تھا اب انت میں انا اور یوکی ہی زندہ بستے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سوائی دروازے کھل جاتے ہیں اور ایک آدمی آ کر یوکی کو کیش پرائز دیتا ہے انا بتاتی ہے کہ وہ بھی اس کھیل کا حصہ تھی جیسا ہیرو تھا اور پھر ہمیں ایک اور ٹوشٹ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ انا بھی اس کھیل کا حصہ تھی جیسا ہیرو تھا اس کا کام بھی ایک دوسرے کی پیش بھی لڑائی کروانا ہوتا ہے انا نے ہی یوکی کے باکس میں گن رکھی تھی اور انا ہی وہ انسان ہے جس نے لوائی کو جل سے نکالا تھا آگے انا کہتی ہے لیکن جب بعد تمہاری لائف کیا ہے تو میں تم کو مرنے نہیں دے سکتی اور اب یوکی کو سارا سچ بتا کر انا وہاں سے چلے جاتی ہے پھر موپی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈو بیلڈنگ سے بہار آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے مرنے کا ڈراما کیا تھا تاکہ کوئی اس کو مار نہ سکے وہ دونوں واپس شہر کی طرف جاتے ہیں اور یوکی اپنے پینسو والے بیک کو وہاں فینگ دیتا ہے کیونکہ وہ اس گھٹیا کھیل کا حصہ کبھی نہیں بننا چاہتا ہے اور دوستو یہاں پر یہ موپی ختم ہوتی ہے